ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آج میں نیم سے اٹھا ہوں ڈائریکٹ یہاں پہ ویڈیو بنانے آیا ہوں چاہے بھی میرے ہاتھ میں ابھی آئی ہے ابھی پی رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ مجھے گھر پہ جائے بھی ملتی ہے ایک نیم بھی چل رہی ہے آج کل کافی پی کے پھر بولتے ہیں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو میرے جو سبسکرائبر نہیں ہیں جس کو ایسے ہی جس کے پاس ویڈیو چلی جاتی ہے یہ جو دیکھتے ہیں ویڈیو تو وہ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں تو یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں وام اپ دیتا ہوں خود کو نا جیسے اپنی لینگویج کو اپنی ٹنگ کو اپنے موں کو اپنے پوری باڈی کو وام اپ دیتا ہوں جیسے کہ اچھی طرح سے میں اپنے ٹپک کے لئے اس لئے انٹروڈکشن میں چھوڑا سلو سلو بولتا ہوں اور انٹروڈکشن کے بعد جب ٹپک آتا ہے تو پھر انہیں صحیح طریقے سے اپنے ٹپک پہ بات کرتا ہوں تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو یار اس کو بولنا ہی نہیں ہاتھا تو ظاہر سی باتیں وہ صحیح سمجھتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے میں وام اپ کرتا ہوں وام اپ کرتا ہوں میں اصل میں وام اپ دیتا ہوں خود کو تاکہ میں صحیح سے گرپ کر پاؤں آگے والے سینٹنس پہ جو آنے والے ٹپک میں سینٹنسز ہیں مجھے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اگر آج ہمیں کارٹ ویسے بھی میرے ویڈیوز کام کی ہوتی نہیں ہیں یہ آپ لوگ سمجھ لو ٹھیک ہے کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں جو زمانے میں آج کل چل رہی ہے اور اس سے ہر کوئی آگا ہے ہر کوئی ایوری بیڈی نوز اوڈ پرابلمس آف سوسائیٹی آج کل معاشرے میں کونسے پرابلمس چل رہے ہیں کچھرے کے پولیشن کچھرے کے پولیشن کے اور جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں اس کے پرابلمس ہیں تو میں اس چیزوں پر بات کرتا ہوں اور کسی چیز پر بات نہیں کرتا ہوں اور یہ سب لوگوں کو یہ بات پتا ہے تو میری ویڈیو کام کی بنی نہیں کام کی نہیں ہے اچھا آج کا ہمارا یہ ٹپک ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے ٹریز لگانے ہیں کیونکہ ہمارا جو گلوپ ہے ارت ہے ہماری ہمارا پلانٹ ہے وہ دن پر دن گرم ہوتا جا رہا ہے گلوپل ورڈ نیو کی وجہ سے تو میں نے میرا گارڈن کا چینل بھی ہے چینل نہیں ہے وہ کیا ہے اس پر کیا ہے اس پر کیا ہے تو میں نے اس پر بہت ہی بڑے بڑے لوگوں کو میسیجز کیے تھے کہ خیرپور میں ٹریز لگوا ہے ٹریز لگوا ہے یا میری ہیلپ کرے میں لگاتا ہوں مجھے پرمیشن دیں ابھی بھی میرے پاس بہت سارے ٹریز ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اپنا ٹرائپور اٹھا کے جو میں نے گروہ کی دے چھوٹے چھوٹے بیج میں سے اب یہ ہے یہ نیم ٹری ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ بڑا والا اس کو کارٹن فلاور بولتا ہے یہ بھی بڑا پیڑ ہوتا ہے اور جس پر میں نے یہ یہ رکھا ہوا ہے ٹرائپور یہ بھی ٹری ہے یہ بھی بہت بڑا ٹری ہے میرے پاس ایسے بہت سارے ٹریز ہیں جو میں لگا سکتا ہوں خود اور میں نے یہ لگانے کے لیے ہی اتنے سیڈز مطلب چھوٹے سیڈز چھوٹے ہی ہوتے ہیں مطلب چھوٹی پنیری میں سے بڑے کی ہیں مطلب سیڈز میں سے یہ ٹریز میں نے گروہ کروایا ہیں تاکہ میں لگا سکوں لیکن میں نے اپنی گلی میں لگائے وہاں سے بھی لوگ دوڑ کے پتہ نہیں تھا ہاں لے کے گئے زیادہ سی دن تو میں وہاں پہ اس کی نگرہ نہیں کر سکتا نا تو میں نے سٹکاری مولا دیں جیسے میں سپل کمیٹیو آنے ہوتے ہیں ان کو میں نے بولا کہ اگر میں ٹری لگا ہوں اور مطلب مجھے آپ کو ہی محافظہ نہ نہیں میں خود فری میں ٹری لگا ہوں گا ہر کسی کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور جاڑ سی بات ہے اب میں آج ٹری لگا رہا ہوں تو میرے فائدہ کا تو نہیں ہوا نا جیسے ہماری نیو جنریشن آئے گی تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے یا ہمارا جو گلو بھے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹریز کی مدد سے ٹھنڈا ہو جائے مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا پھر میں نے کونٹیک نمبر حاصل کیا تھا کیا نام تھا اس کا ساجد یا ماجد نام تھا اس کا وہ بندہ تھا وہ بھی آفیسر تھا اس کو میں نے کال کیا ساجد بھائی مجھے پرمیشن چاہیے اور مجھے پروٹیکشن چاہیے میرے پلانٹس کے بارے میں وہ جو لگتے ہیں نا ماؤنڈ لگتے ہیں لوہے کی جیسے جال ٹائپ میں نے اس کو بولا کہ مجھے وہ چاہیے میں میری میرا ابھی جو منیمم ایم تھا جو میرا گول تھا وہ میں چاہتا تھا کہ اٹلیسٹ ہنڈرڈ ٹریز پلانٹ کروں پوری خیرپر میں سراؤنڈنگز میں یا سینٹرل خیرپر میں اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے آپ کل آ جاؤ آفیس میں ملتے ہیں میں گیا وہ مجھ سے ملائی نہیں اچھا پہلے گیا تھا وہ آیا ہی نہیں تھا پھر میں گیا وہ ملائی نہیں اس کے بعد میں پھر گیا ہی نہیں لائر سی باتیں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کہاں پہ کام ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا پھر میں نے اس کو کال کی اس نے بولا یار میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور آپ خود اپنا اپنی مدد کریں اب ٹریز تو لگے ہوئے ہیں مجھے یہ نا جو پرانا اولڈ والو کا ہوتیل تھا وہاں پہ ٹریز لگے ہوئے ہیں ایک تو یہ سلائس بتان کر رہی ہیں نا آج کل وہ بارش کے بعد نا یہ انسیکس بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو بلو کا پرانا ہوتیل تھا ابھی تو ہنگر سولیشن کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ کیا بہتا ہے اس کو ٹریز لیکن وہ ٹریز ہیں اس کو نا اردو میں کونہ بولتے ہیں وہ کونہ جو ٹریز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ ان میں کوئی پھل ہوتا ہے اور ناموں سے اتنی سے چھاؤں دیتے ہیں اب ایک بار میں نے خود ایکسپیرینس کیا میں گیا تھا اس کے نیچے نیم ٹری کے نیچے میں جا کے کھڑا ہو گیا گرمی میں اور تھوڑی دیر کے بعد میں کونے کے نیچے کھڑا ہو گیا جو کونے والی جو چھاؤں تھی جو شیڈو تھا اس کا کونے والی کا شیڈو جو تھا وہ بھی گرم تھا لیکن نیم ٹری کے شیڈو کے نیچے جب میں نیم ٹری کے چھاؤں کی نیچے گیا تو اس نیم ٹری کی جو چھاؤں تھی وہ تھنڈی تھی بات یہ ہے کہ مطلب جیسے نیم ٹری ہے یا دوسرے سنبل ہے یا کوئی اور ٹریز ہیں تو ایسے ٹریز ہمیں لگانے چاہیے جس کی کٹھی بھی کٹھی مطلب کیا بولنے ہیں جس میں بولتے ہیں جس کی لکڑی جس کا ووڈ بھی ہم استعمال کر سکیں بعد میں نا جو فائدہ کا ہو اب یہ کونے والا جو اس کا ووڈ صرف جلاو لکڑیوں کے لئے کام آتا ہے جیسے دیکھ بیک بچاتے ہیں یا کوئی چیز جلاتے ہیں تو اس ویڈیو بڑی ہوں گئی ہے تو ابھی میں ویڈیو کرتا ہوں سائننگ ہوں کہ خدافز بھائے اور یہ جو ریکویسٹ میں نے کی تھی سٹارٹنگ میں اس پہ اعمل کیجئے کہاں ویڈیو پوری دکھا کریں کیونکہ ویڈیو کے شروع میں میں اپنے والا دیتا ہوں لاسٹ میں جب میں تھوڑی چل جاتی ہے نا ترتین منٹ تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کپک کیا ہے ٹھیک ہے اب میں ویڈیو بڑی بناتا نہیں ہوں کیونکہ بڑی لوگ دیکھتے نہیں ہیں بور ہو جاتے ہیں تو اب میں ویڈیو سارے ہیں ایک منٹوں گے تو چلتا ہوں بای